مائنڈ سائنسز مائنڈ سائنسز مائنڈ سائنسز مائنڈ سائنسز جو گرائنڈ ہے جو سٹرگل ہے جو کاٹ ہے جو اس کی گرمائش ہے جو کلیجہ اور جو جگر ہے اس کے لیے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو یقین سبر دوام استقلال کنسیسٹنسی پرسیویرنس ڈیٹرمنیشن کنوکشن کانشیسنس پرسیپشن ریزن ریشنیلیٹی فورکیسٹنگ اپنے اندر جھانکنا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے ازاد کرانا لوگوں کی ڈیفائنڈ کرتا تکبروں سے ازاد کرنا بغز کینا حسد انفریورٹی کامپلیکس ٹائم مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ ریسک مینجمنٹ فیر مینجمنٹ ٹیکٹیکل انیلیسس سٹیٹیجک وزن مینجمنٹ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا انیلیسس ان سب کے بغیر یہ ہونٹ باندھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا فائدہ آزمتہ کرنا کے بعد اگر تُو نے فتح وقل اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لیے بند ہوں گے جب چاروں دروازے ہیں چاروں سمتوں کے بند ہوں گے تو چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچ با اس لئے تُو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تُو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاق ان میں موجزے پیدا کر میرے لیے آنا اندہ ذنی عبدی بھی کے تحت آگ کو تھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائیں نہیں اللہ نے تُو قائل کر اللہ سے یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لیے کھڑا ہوں لوگوں کے لیے کھڑا ہوں یہاں پر ازاد ہوں اپنی نفس سے ازاد ہوں اپنے ماضی سے ازاد ہوں اپنی دشمنیوں سے ازاد ہوں ایک وجہ نے ایک خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں میں ایک قائل کی موت نہیں بننا چاہتا ہوں گریب ہوں فقیر ہوں لوگوں کے اندر پبلک ریلیشنشپ نہیں جانتا لیکن کلیجے میں بہت دم ہے اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں بڑی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آج اس تیرے سامنے ہاتھ پھلائے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی اللہ فتح دینے والا تو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد اذا جان نصر اللہ والفت ورائیتا نہ سید خلو نہ فی دین اللہ یہ فوجہ لوگ ایسی فوجہ تیرے ساتھ جڑیں گے اللہ پے کے تین نکتوں کو لیکن بیٹا اگر ان ویلیوز کے بغیر ان اقائد اور نظریات اور افکار اور اقوال کے بغیر اگر آج تو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا استادوں کا احترام نہیں کرنا انسانوں کی قدر نہیں کرنا دوستوں کی قدر نہیں کرنا برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تو ان کے برے وقتوں میں بیٹاوں کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس کترے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑھتا رہے بڑے لوگ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے ازاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہیں بھولتے نہیں ہیں اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں ان کی حیثیت بناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا مادہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاتیوں کو سمجھتے ہیں مم بتا بھی سیاستی نفسی فقدادرہ کا سیاست الناس جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا یہ نفس کی گلاٹیوں کو یہ ابھی مجھے سنتے میں بھی دس ہزار خیال آ رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے اندر ڈھوپ کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موٹی نکال کے لائے ہوگا اور اپنی گلاستوں کو مو دیا ہوگا وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے وہ ان کی آواز بن سکتا ہے وہ ایک سی ای او بن سکتا ہے کمپنی کا مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا سپورٹ نہیں ہوتی مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں منا لیں گے تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بہت زبر چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر تو بیج ڈالتا ہے رہے بچے کتوں گو بھونکنے دے تیرے اوپر کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ کھلا رکھنا لوگوں کے مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چلی ہوگی تیری کمر بڑے نشان ہوں گے چھوڑوں کے تیرے اوپر درد بھری زندگی ہو پیشنیٹ لائف ہو کلیجہ ہو جگر ہو وسط ہو توسط ہو تنپو ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ تُو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھائے قدر کرنا اس کی کچھ زخموں کو مرم نہ لگنی اپنے یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھے آگے بڑھانے کے لیے کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا مگر جواب مت دینا اس کو سینے پر رکھنا اس کو وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے صبر کا دامن نہ چھوڑیں یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسے نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھدار کے سیلیکٹ کرنا اور عشق ہی دگدہ کے لگانا کسی سے لگتی ہے آدمی کو کیوں ہی لگتی ہزار بیٹھے ہوں گے تیرے پہ انگلیاں اٹھانے پر وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بزار گرم نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنازوں کا انتظار نہ ہو لوگوں وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے گا تو کسی دن چار دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے ہر بات کے جواب ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے لمح ہوتا ہے لہزات ہوتا ہے مقام ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے شرف ہوتا ہے ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ روب وجہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لیے سبر کا دامن نہ چھوڑی بیٹا لمبا سفر ہے یہ سبر کے بغیر تیری شخصیت تیرے آواز تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پخت ہوگی اور وہ بگار نہیں آسکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر کی ایک وقت آئے گا ہر کسی کی سٹرگل میں کچھ رسپونڈ نہیں کرے گا اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گذرنا ہے وہ قید لازمی ہیں تیرے لئے کاٹنا وہ خموشیاں لازمی ہیں تیرے لئے کاٹنا کیونکہ کل کو جب تیری ٹیم خاموش ہوگی نا تو تُو سمجھ سکے گا ان کے کلیجوں کا غم کیا ہے موسیقی